بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بڑی پرسرار دلچسپ خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ تھمدیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک پرسرار جہاز دوبی سے لاہور آیا اٹھائیس دسمبر کی رات کو اس کا جو فلائٹ میپ آپ کہہ لیں روٹ کہہ لیں وہ اس وقت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا دوبی سے یہ جہاز فلائے کرتا ہے اور میں یہ بتا دوں کہ یہ بمبارڈیئر کمپنی ہے یہ بمبارڈیئر نامی ایک جہاز ہے جو زیادہ تر دنیا میں جو عرب پتی تاجر ہیں جو ڈالروں میں عرب پتی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے چارٹر پلین یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ جہاز جو ہے اس کا جو موڈل ہے وہ ہے بمبارڈیئر فائیف تھاؤزنڈ وہاں سے یہ چارٹر پلین دوبی سے یہ پرواز کرتا ہے ام الکوین اور وہاں سے آگے فجیرہ اور خورفقان سے اوپر پھر یہ ایران کے حدود میں داخل ہوتا ہے ایران سے پھر یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے وہاں سے یہ لاہور آتا ہے اور لاہور رات کے وقت تقریباً گیارہ بجے وہاں سے فلائے کرتا ہے اور پھر وہ اس میں تین گھنٹے آپ ایڈ کر لیں تو رات کے پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً ڈیڑھ دو بجے یہ لاہور لینڈ کرتا ہے اب جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جہاز کیوں آیا کون سے سیاستدان کے زیرے استعمال رہا یہ جہاز اسی طرح مجھے بھی کافی تجسس ہوا کیوریاسکی ہوئی میں نے بھی اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور چھو کے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فلائٹ پاتھ جسے ہم کہتے ہیں بنتا ہے کسی بھی جگہ سے کوئی بھی جہاز جب پرواز کرے سوائے میرا خیال ہے کوئی امریکہ کے صدر جب پرواز کرتے ہیں ان کا جہاز تو اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے کمرشل فلائٹ کے طور پر وہ امریکی صدر کے جہاز کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہ ہو جائے لیکن اس طرح کے جو جہاز ہیں چاہے وہ چارٹر ہوں کمرشل ہوں جس طرح بھی پیسنجر پلینز ہوں ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے ریڈار پر سیول ایوییشن کے پاس ائرپورٹس کے پاس جہاں سے وہ پرواز کرتے ہیں بقاعدہ پہلے اطلاع کی جاتی ہے کہ یہ کمرشل ائر لائنر ہے یہ چارٹر پلین ہے یہ اس اس راستے سے اتنی بلندی پر پاکستانی ائر ٹریفک کنٹرولرز اس کا جو ہے وہ کنٹرول میں لے لیتے ہیں پھر اس کو گائیڈ کرتے ہیں یہ سارا کچھ اب جب میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب ایک بڑے سیاستدان جو کہ نوجوان ہیں اور عرب پتی ہیں اور عرب پتی نوجوان جو ہیں وہ اس جہاز میں اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ جب لاہور آیا تو پھر لاہور سے یعنی اگلے دن ظاہر ہے اگلے دن ہو چکا تھا تو لاہور سے یہ جہاز معلومات اور اطلاعات کے مطابق یہ اڑان بھرتا ہے اور سپین کے شہر بارسلونہ جا کے اتر جاتا ہے اس وقت جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ جہاز اور اس کے مسافر وہ جو سیاستدان ہیں وہ بارسلونہ پہنچ چکے ہیں اب یہ کوئی کمرشل فلائٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ لاہور سے بزریہ پی آئی اے یا ایمریٹس یا کسی بھی اور ائر لائن کے ذریعے ترکش ائر لائن یا دیگر ائر لائن ان کے ذریعے سپین جائے لوگ جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک مخصوص اور چارٹڈ پلین تھا میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بمبارڈیر کمپنی کا یہ والا جو مارڈل ہے فائیو تاؤزن حالانکہ اس کے سکس تاؤزن ایٹ تاؤزن والے مارڈل بھی ہیں اپر مارڈل بھی ہیں لیکن اس کی میں نے ویسے اپراکسیمیٹ کاسٹ جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آٹھ ہزار ڈالر فی گھنٹہ یہ آپ سے چارج کرتے ہیں اب دوبئی سے تین گھنٹے آپ لگا لیں پاکستان کے پاکستان میں ایک دو گھنٹے اس جہاز نے یہاں پہ پارکنگ کی اور یہاں سے تقریباً سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے سات سے آٹھ گھنٹے کا دورانیا ہے بارسلونا سپین کا پلاس اینڈ مائنس آپ کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آٹھ اور تین گیارہ اور تین چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے آپ لگا لیں اور اس کو آپ ضرب دے دیں آٹھ ہزار ڈالر سے پندرہ گھنٹے اور ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں آٹھ ہزار ڈالر سے تو آپ خود حساب نکال لیں کہ ڈالرز میں یہ کتنی رقم بنتی ہے اور اس سیاستدان نے یہ رقم خرچ کی اپنے ایک نجی دورے پر این ممکن نیو یئر کی تقریبات آ رہی ہیں اور بتائی جاتا ہے کہ ان سیاستدان یہ جو ہیں ان کی فیملی کے کافی زیادہ اساسیں ہیں سپین میں ان کا بزنس ہے ان کے پیسے ہیں اور پراپرٹیز ہیں تو یقینا سپین میں وہ نیو یئر منانے گئے ہوں گے اچھا میں ابھی چونکہ مجھے کچھ ذرائع کی جانب سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ سیاستدان کون ہیں میں نے سوچا کہ میں ان کا نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے اشاروں میں بتا دوں گا آپ خود سمجھ جائیں گے ان کا تعلق پنجاب سے ہے آج کل خبروں میں رہتے ہیں نوجوان ہیں اور ایک بات یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں تقریباً چار پانچ دن پہلے یا چھے دن پہلے لاہور کا ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ منظور ہوا ہے جو کہ عربوں نہیں خربوں کا ماسٹر پلان ہے اور اس میں بہت عرب خرب پتی لوگوں کا انٹرسٹ انوال گیا اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب بڑا مال کمایا گیا ہے اس ایک خاندان کی جانب سے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسیمبلیاں تحلیل نہ کرنے پر بزد تھے یا مسر تھے تو پھر ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نام نہ لوں تو پھر ایک تصویر میری نظر سے گزری کہ جناب مونس الہی اپنے دوستوں کے ہمرا جہاز میں پارٹی کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا مطلب موج مستی کیا ہے ظاہر ہے جو آپ کے پاس چارٹڈ پلین ہورس میں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ اسی جہاز کی تصویر ہے یا یہ وہی سیاستدان ہے جنہوں نے یہ جہاز استعمال کیا یہ میں آپ کی سمجھ بوج اکل و دانش پر چھوڑ دیتا ہوں لیکن اندازہ لگا یہ اتنا ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں فرشور کہ یہ پاکستانی سیاستدان ہے پاکستان سے لاہور سے یہ سپین اور یہ سارا معاملہ تو کنفرام ہے مجھے آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جانب ہم رونا رو رہے ہیں کہ ڈالر کی قلت ہے لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان اور سیاستدانوں کی اولاد یا جو بھی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے حرام کا حلال کا کمایا ہوا وہ ان کو کوئی فکر ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے بجلی کے بل کی کیا صورتحال ہے اور ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور یقین کیجئے کہ دل سے دکھ ہو رہا ہے اور کافی تکلیف بھی ہو رہی ہے جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی کال کسی معروف بزرگ سیاستدان کی لیک ہوئی ہے آڈیو کال اس کا ٹرانسکرپ سامنے آیا ہے جس میں وہ ایک رات اللہ معاف کرے کہ گیارہ لاکھ روپے تین سہیلیوں کو جو کہ تین اپس میں سہیلیاں ہیں ان کو دینے کے لیے بھی رضا مند تیار نظر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ